بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم وقاتلوہم اب یہ ہے اصل باہت جو جہاد کی روح ہے وہ یہ آیت ہے وقاتلوہم اور ان سے جنگ جاری لکھو لڑتے رہو حتی لا تکونا فتنہ جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اسلام کے خلاف جو زوردار محاذ انہوں نے بنایا ہوا ہے جب تک کہ وہ محاذ نہ ٹوٹ جائے اس کا زور نہ ٹوٹ جائے فتنے کی جڑ نہ اکھڑ جائے اس وقت تک تم ان کے خلاف جنگ جاری لکھو فتنے کو ختم کرنا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور پورا اجتماعی نظام زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے یہ ہے اصل مقصد انسان کی زندگی کا مومن کی زندگی کا اور یہ ہے اصل جہاد کی روح کہ ہر اس طاقت کے خلاف جنگ جاری رکھو پورے میدان میں آ جاؤ جو فتنہ بن کے آگئی ہے جو اسلام کا راستہ روک رہی ہے وہ کسی شکل میں بھی ہو اس کے خلاف میدان میں آ جاؤ اور مقصد کیا ہو کہ اسلام بطور نظام زندگی کے نافذ ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور نظام زندگی سارے کا سارا پوری پوری زندگی اجتماعی نظام اس میں سیاست بھی ہے بھائی معیشت بھی ہے اس میں عدالتی نظام بھی ہے اس کا تجارتی نظام بھی ہے اس میں آپ کی رسم و رواج بھی ہیں پوری کی پوری زندگی اس کا سارا ڈھانچہ ایک اکائی اور وحدت کے طور پر جب تک کہ پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جاتا ہے تو اس وقت تک زندگی جاری رکھو یہ ہے اصل میں جہاد کی روح اور اس کو اپنانا ہے یہاں پھر وہی بات کہہ دی اگر اسلام کے نفاظ میں یہ رکاو رکاوٹ بند کر دے شریعت کے نفاظ کا راستہ روکنا بند کر دے دین کے بارے میں فتنے اٹھانا چھوڑ دے پھر تاروز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی کو نشانہ نہ بند فلا ادوانا اللہ علی الظالمین پھر سوائے ان لوگوں کے جو ظلم پہ تلے ہوئے ہوں کسی اور کی ساتھ تم زیادتی نہیں کرو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوگا عزیزانِ گرامی یہاں مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہیں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہاں اس سے مراد کو ہی اجتماعی نظام ہے اس وقت تک جنگ جاری رکھنی ہے اب یہ تو زمانے کی تبدیلی ہے نا کہ ہمیں ہم خود ظلم کا شکار ہیں اور ہمیں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہے ورنہ بحثیت امت مسلمہ کے یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم کہیں ظلم نہ ہونے لیں دنیا میں کہیں ظلم نہ ہونے لیں یہ ہمارا فرض منصبی ہے غرینگلند میں ظلم ہو یورپ میں کہیں ظلم ہو امریکہ میں کہیں ظلم ہو یہ ہمارا فرض ہے کہ اس ظلم کو ہم ختم کریں گو جائیے کہ اپنے ملک میں ہو اپنی مسلمان قوم کے ساتھ ہو کبھی افغانستان میں کبھی کشمیر میں کبھی فلسطین میں کبھی ایریٹریہ میں کبھی فلیپائن میں کبھی برما میں اور ہم بے بس ہو جائیں کبھی ہمارے ملک کو توڑ دیا جائے پوری ایک بین الاخوانی سادش کر کے اور ہم بے بس ہو جائیں یہ تو پھر بدنصیبی کی بات ہے فرض منصبی ہمارا اس سے بہت بلند ہے دعا کرنے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارس ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ عرسن و قنازہ بنا اللہم انہا تعفو بل تحب اللہ وفا اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنا دے اسے ہمارے لئے وسیلہ اور اسے ہمارا سفارشی بنا دے اسے ہمارے لئے حجت بنا دے اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا اللہم ارحمنا بالقرآن الحزیم اللہم ارزقنا تلاوتہ و آنا اللیل و آنا انہا و اجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین و سل اللہ علیہ و رحمت یا رحمت اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و آیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین